تقنیقی تعلیم ضروری ہے پاکستان کی عبادی کا بیشتر حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے نوجوان ملک و ملت کا مستقبل ہوتے ہیں جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں حمد، جذبہ، ذہانت، قوت اور دیگر صلاحاتیں ان میں کوٹ کوٹ کر بڑی ہوتی ہیں مملکت خوددار کی یہ خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کی عبادی میں نوجوانوں کی تداز آتا ہے یہ نوجوان کسی بھی ملک کا اساسہ ہوتے ہیں قابل اور ہنرمن نوجوان ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں آج کے سائنسی اور ترقی آفتی دور میں ان ممالک کی معاشیت پروان چڑی ہے جنہوں نے تقنیقی تعلیم پر خصوصی توجہ دی ہے اس لیے ماہرین فنی تعلیم کو کسی بھی ملک کے معاشی استحکام کا زامن قرار دیتے ہیں بلا شبہ جن ممالک نے فنی تعلیم کو اپنی عمومی تعلیم کا حصہ بنا کر اس پر توجہ دی وہاں معاشی ترقی کی رفتار زیادہ ہے دنیا بہت تیزی سے بجل رہی ہے ایسے میں ٹیکنولوجی میں جدت آنے سے انسانی اہمیت کم ہو رہی ہے اداروں میں انسانوں کی جگہ مشینیں لے رہی ہیں اس صورتحال میں اگر تعلیم کو تجدید ترس پر استوار نہ کیا گیا تو بے روزگاری اور ناومیدی میں زافہ ہوگا جب کبھی بے روزگاری اور ناومیدی میں زافہ ہوتا ہے تو امن و امان کے صورتحال خراب ہوتی ہے مجودہ ترقی آفتی دور میں انہی لوگوں کی ملازمت اور روزگار محفوظ ہے جو کسی نہ کسی ہنر کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اہمیت کے حامل پاکستان کے صوبہ سندھ کی عبادی میں نصف فیصد سے زیادہ نوجوان ہے جہاں یہ اس صوبے کی خوشبختی ہے وہیں یہ بات بھی حران کن ہے کہ ان نوجوانوں کی اکثریت بے روزگار ہے نوجوانوں کو ملک بھر میں ملازمتیں فراہم کی جائیں یہ آسان نہیں لہٰذا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ نوجوانوں کی اکثریت ہنرمند ہو اور اپنے لئے خود روزگار کے مواقع حاصل کرے اسی طرح یہ ہنرمند افراد چھوٹے بے مانے کے کاروبار کر کے اپنے بے روزگار کے حصول کے ساتھ دوسرے افراد کے لئے بھی روزگار کا بائز بن سکتے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت کی توجہ اس نوجوان افرادی قوت کی جانب بلکل بھی نہیں ہے برائے نام چند پروجیکٹ نوجوانوں کے لئے شروع کیے جاتے ہیں جن میں سے اکثر کرپچن کی نظر ہو جاتے ہیں اور نوجوان ہمیشہ کی طرح خالی خاطر رہ جاتے ہیں یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف حکومت کی جانب سے نوجوانوں پر خصوصی توجہ دی جائے اور ملک میں نوجوانوں کے لئے تقنیقی تعلیم کے پروگرام شروع کیے جائیں بلکہ ملک بھر میں ایسی تحشریحی مہم کا آغاز کیا جائے جسے طلبہ تقنیقی تعلیم کی اہمیت کو سمجھ سکے جب تک ملک بھر کے نوجوان میں تقنیقی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ملک سے بیروزگاری کا خاتمہ نہیں ہوگا کورس کرنے والے طلبہ کے لئے پولیسی کو مسیح سخص بنانا ہوگا تاکہ ان بلا معافظہ کورسوں کے ساتھ مال مفت دل بے رحم والا حال نہ ہو حکومت اور عوام مل کر اگر سنجیلگی سے اس جانے توجہ دیں کہ ملک نوجوانوں کو تقنیقی تعلیم دی جائے اور ہنرمند بنایا جائے تو وہ وقت دور نہیں جب ہم بھی ترقی کے مناصل تحق کر جائیں گے ہمیں اپنے اسکورنگ سسٹم درجے کی تعلیمی نظام میں بھی تبدیلیاں کرنی ہوگی تقنیقی کورس سکول لیول پر بھی متعارف کرنا ہوگا اور نہم اور دہم کے طلبہ کو بھی ٹرٹا سسٹم سے ہٹا کر تقنیقی تعلیم کی جانب مل کرنا ہوگا تقنیقی تعلیم سے ہی دنیا ترقی کی اور تقنیقی تعلیم کی جانب ہماری پیشے قدمی سے ہماری قسمت بدل سکتی ہے بس اقدامات سنجیلگی سے کرنا ہوگے